مجھے بہت سارے questions آتے ہیں بہت لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مجھ سے اپنی range کے بارے میں high notes کے بارے میں low notes کے بارے میں ہمیں high notes لگانے کی practice بتائیں کہ high note کیسے گانے high note میں ہمیں گانے میں problem ہوتی ہے کچھ لوگ low notes کی بھی problem کی بات کرتے ہیں اصل میں اگر ہم غور کریں تو یہ نہ low note کی problem ہونی چاہیے اور نہ ہی high note کی problem ہونی چاہیے کیونکہ ہم دوسروں کے سور پہ گا رہے ہوتے ہیں اس لیے یہ problem آتی ہے اگر ہم اپنے سور پہ گائیں تو ہمیں کبھی بھی high note یا low note کی problem نہیں آ سکتی کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک high اور اپنا ایک low ہوتا ہے اس میں وہ کوئی بھی گانا گائے گا تو وہ اس کو adjust کر لے گا جب وہ کسی دوسری کے سور پہ گانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس دوسرے singer کی جو کی ہے یا اس کا جو سر ہے وہ اونچا یا نیچا اس کو لگ سکتا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے سور سے گائے جائے اب لوگ پوچھیں گے کہ جی اپنا سور کیسے پتا کریں یہ بھی مجھے questions آ چکے ہیں تین چار دفاع کہ جی اپنا سور کا کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا سور ہے کیا پیار اس کی بہت ایک simple ایک exercise ہے جو آپ کر کے دیکھ لیں آپ کو خود ہی پتا چلے گا کہ کوئی بھی ایک سور ایسا جس سے آپ کو لگتا ہے آپ گاتے ہیں جیسے آپ C سے گاتے ہیں یا C شار سے گاتے ہیں یا D سے گاتے ہیں کسی بھی سور کو آپ سا مانے جیسے یہاں سے چار پانچ سور نیچے اتر کے دیکھیں ٹھیک ہے اتر گئے اب اگر اسی کو اس کے ایک octave سے بھی چار پانچ سور چڑھ کے دیکھ رہے ہیں اگر تو ایزی لی دونوں طرف ایسے ہی ہو رہا ہے یعنی کہ سا سے نیچے بھی آپ اتر پا رہے ہیں اور octave سے اوپر بھی چڑھ سک رہے ہیں چار پانچ سور تو بس سمجھ لیں وہ ہی آپ کا سور ہے اب یہ جس سور سے بھی ایسا ہو وہ آپ کر لیں اور بلکل نہ اس بات سے گھبرائیں کہ دوسرے سنگر کی جو کی ہے اس سے میں کیوں نہیں گا پا رہا وہ اونچا گاتا ہے میں نیچے گاتا ہوں اونچا نیچا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور اس سے بلکل امپریس ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہر سنگر کا اپنا سور ہوتا ہے اور اس کو اپنے سور سے ہی گھانا چاہیے کریوکے عام طور پر کریوکے پر جو ہمارے دوست اب آپ پارٹیاں کرتے ہیں آپ اس میں گاتے ہیں تو ان کو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے اور کریوکے گا گا کے انہوں نے اپنے گلے خراب کر لیے کیونکہ وہ ان کے سور نہیں تھے جو آپ کا اوریجنل سور بنتا ہے آپ اپنے ہی سور میں گانے کو گانی کوشش کریں بلکل یہ بات کی کوشش نہ کریں کہ دوسرے سنگر کا سور میچ کرنا ہے یا اس بات سے بھی بلکل امپریس ہونے کی بات نہیں ہوتی کہ جی فلان سنگر تو بہت ہونچا گا لیتا ہے اس سے کوئی حرج نہیں ہے فلان سنگر بہت ہونچا گا لیتا ہے اگر کوئی سنگر نیچا گا لیتا ہے تو بھی اس نے دنیا میں اپنا نام کیا ہوا ہے جیسے جگجید سنگھ صاحب مہدی حسن صاحب میڈز اور لوز میں ہی گایا نا انہوں نے لیکن کیا ہم ان کے کوئی نیمل بدل رکھ سکتے ہیں لاکھے اسی طرح اگر رفی صاحب میڈ یا ہائی میں گاتے ہیں تو ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے یہ بلکل غلط کمپیرزنز ہوتے ہیں ہائی لو سوروں کے ہر سنگر کا اپنا ایک سور ہے اس سور میں اس نے صحیح ایکسپریشن صحیح فیلنگ کے ساتھ گانا ہے یقین کریں اس کے علاوہ اور کوئی بات ضروری نہیں ہوتی لوگوں لوگ جو آپ کو جب اپنے سور میں گاتا وہاں سنیں گے نا جو آپ اپنی کی میں جب ہائی گا رہے ہیں گے تو ان کو وہ ہائی سنائی دے رہا ہوگا تو آپ بلکل اس بات کا دہان نہ کریں کہ آپ سے ہائی نہیں گا جاتا سب سے ہائی گا جاتا ہے ہر انسان ہائی گا سکتا ہے لیکن اپنے سور میں اپنی کی میں ٹائم تو لگے گا پریکٹس پریکٹس کر لینا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ بات میں جانتا ہوں لیکن واقعی جو لوگ ٹریکٹس کر لیتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ریزلٹ ضرور آتا ہے جہاں تک سوال ہے کہ جی کوئیسٹن ہے یا کوئی کوئی کنفیوزن ہوتی ہے کوئی بات سمجھ نہیں آرہی ہوتی تو اس کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو آپ تھوڑا سا بریفلی بدا سکوں تو آج کے لیے اتنے تھا نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے میں اتنی دیر اچھی سی کافی ڈھون لوں